امریکہ کے بیان کے بعد بھی بیلروس کے راجپتی الیکزاندر لکشنک کو جھکتے نہیں دکھے بلکہ انہوں نے ایک بار پھر پشمی دیشوں کو پرمانوں بم کے استعمال کی چیتاب نہیں دے دی بیلروس کی ایک نیوز ایجنسی کو دیئے ایک انٹیویو میں لکشنکو نے صاف کہہ دیا کہ ان کے دیش کے کلاب پشمی دیشوں نے کوئی قدم اٹھایا تو وہ پرمانوں ہتھیاروں کا استعمال کرنے سے ہچکیں گے نہیں مطلب یہ کہ بیلروس پشمی دیشوں پر پرمانوں بم پٹک دے گا یکرین کے ساتھ یدھ کے دوران بیلروس نے روس کی سب سے زیادہ مدد کی یہاں تک کہ پھتن کی سینہ نے یکرین پر حملے کے لیے بیلروس کی زمین کو لانچ پیٹ کی طرح استعمال کیا پشمی دیشوں اور یکرین کو گھرنے کے لیے روس نے بیلروس میں پرمانوں ہتھیار تینات کر دیئے اب انہی پرمانوں ہتھیاروں کی دھونس بیلروس کے راشتپتی الیکزاندر لوکشنکو پشمی دیشوں کو دے رہے ہیں لیکن الیکزاندر لوکشنکو کی چیتاونی کے بعد نیٹو دیشوں کی ٹینشن بڑھ گئی ادھر اتراخن کے روڑکی میں ایک لڑکے کی موت پر غصہ آئے کچھ لوگوں نے پولیس پر پتھراب کر دیا جس میں کچھ پولیس والے گھائے لوگ ہیں اور اس کے بعد جیسے ہی پولیس ماملے کی جانج کے لیے اس کے گاؤں پہنچی تو کچھ لوگوں نے پتھراب شروع کر دیا غصہ آئے لوگوں نے پولیس والوں کو گاؤں میں گھسنے سے روکنے کے لیے کافی دیر تک پتھر برسائے اس دوران پولیس کے ادھکاری انہیں سمجھاتے رہے لیکن اس لڑکے کی موت پر بھڑھ کے لوگ شانت نہیں ہوئے جس کے بعد پولیس نے ان پر آنسو گیس کے گولے داک دیئے اس کے ساتھ یہ پولیس نے ہنگامہ کر رہے لوگوں کو حراست میں لینا شروع کر دیا تھوڑی دیر میں زلے کے ڈی ایم اور ایس ایس پی ویوان پہنچ گئے اور ان کے نردیش پر پولیس کی کئی ٹیمیں پورے گاؤں میں تینات کر دی گئیں ساتھی دس کلومیٹر کے دائرے میں دھارہ ایک سو چوالیز بھی لاغو کر دی گئیں اس بیچ دلی کے جعفراباد میں پچھلے دنوں ہوئی گینگ وار میں جس میں کئی حملہ بار دلی کے جعفراباد کی ایک گلی میں بیٹھے کچھ لوگوں پر گولیاں چلاتے دکھے تھے پولیس کا دعویٰ ہے کہ CCTV میں دکھائی دیئے حملہ بار وہی ہیں جنہیں کرائیم برانچ کی ٹیم نے گرفتار کیا گینگ وار کی ایک گھٹنا پانچ جون کی رات کو ہوئی تھی پولیس نے دعویٰ کیا کہ پکڑے گئے شوٹروں کا سمبند ہاشم بابا گینگ سے ہے اور انہی لوگوں نے ویرودی چھینو گینگ کے شوٹر عرباز پر حملہ کیا تھا جعفراباد میں ہوئی گینگ وار میں عرباز کے دوست اور بھائی سمیت پانچ لوگوں کو گولیاں لگی تھی پولیس کے مطابق چھینو گینگ کا بدماش عرباز دلی کے یمناپار علاقے میں چل رہے سٹے کی ساری وصولی کرتا تھا اسی لیے اسے نشانہ بنایا گیا ادھر راجستان کے اجمیر میں پولیس والوں پر ہوتیل کرمچاریوں کو پیٹھنے کا عارب لگا ہوتیل کے مالک نے عارب لگایا کہ اس کے ہوتیل میں پہلے ایک آئی پیس عدکاری نے نشے میں کرمچاریوں کے ساتھ مارپیٹ کیا اور مارپیٹ کا یہ پورا معاملہ مالکے سی سی ٹی وی کیمروں میں بھی ریکارڈ ہوا جس میں کچھ لوگ مارپیٹ کرتے دکھائی دیئے ہوتیل مالک کے مطابق سی سی ٹی وی ویڈیو میں بھی آئی پیس عدکاری سوشیل بشنوی ہرے رنگ کی ٹی شٹ میں دکھائی دیئے جو اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کے ہوتیل میں پارٹی کرنے پہنچے تھے اور کسی بات پر ویواد ہونے پر ہوتیل کے کرمچاریوں کو پیٹ دیا عارب ہے کہ اس کے بعد وہاں پہنچی پولیس نے بھی عدکاری کے دباب میں ہوتیل کے کرمچاریوں کو پیٹا پورا معاملہ آج میر ہائی وی پر بنے ایک ہوتیل کا بتا گیا ہوتیل مالک نے عارب لگایا کہ اس تھانیہ پولیس نے بھی اس کی مدد نہیں کیا اور مارپیٹ کا کیس اگیات لوگوں کے خلاف درچ کیا ایاز اکبر کے کئی ٹھکانوں پر چھاپے ماری کی اسی معاملے میں ایک دن پہلے جانچ ایجنسی نے کپوڑا میں کاروباری زہور وٹالی کی سمپتیاں سیز کی جس کے اگلے دن نائیہ نے الگاو وادی نیتا آیاز اکبر پر شکنجا کس دیا جانچ ایجنسی کی ایک کارروبائی شری نگر میں ہوئی جہاں آیاز اکبر کے کئی ٹھکانوں پر چھاپے ماری کی گئی اور اس دوران نائیہ نے ان کی کچھ سمپتیوں کو سیز بھی کیا ٹیرر فنڈنگ کیس میں آیاز اکبر پشلے چھ سال سے دلی کی تیہاڑ جیل میں بند ہے اسی معاملے میں ایک دن پہلے کپوڑا کے کاروباری زہور وٹالی کے ٹھکانوں پر کارروبائی کی گئی زہور وٹالی پر حوالہ کے ذریعے ٹیرر فنڈنگ کا آروپ ہے اور وہ دوہزار سترہ سے جیل میں بند تھے حالانکہ پشلے سال انہیں علاج کے لیے جیل سے باہر لائے گیا تھا لیکن اس کے بعد سے ہی وہ نظر بند ہے ادھر اوڈیشا کی راجدانی بھومنیشور میں سٹی ایف نے پاکستان کی مدد سے چلنے والے سائبر تھکوں کے ایک گروہ کا بندہ پھوڑ کر دیا اس معاملے میں پریتم نام کے ایک آروپی کو گرفتار کیا گیا جس پر آروپ ہے کہ وہ پاکستان کے خفیہ ایجنسی آئیس آئی کے سمپرک میں تھا اور آئیس آئی کے اشارے پر ہی اس نے سائبر تھکی کی کئی گھٹناوں کو انجام دیا اوڈیشا ایسٹی ایف کے مطابق آروپی پریتم لوگوں سے لیے اوٹی پی کے ذریعے ان کے بینک اکاؤنٹ سے پیسے اڑا لیتا تھا اس کے پاس سے سولہ موبائل فون کئی سمکارڈ اور بینک کے دستویز برامت ہوئے آروپ ہے کہ پریتم نے کئی بار آئیس آئی کے ایجنٹوں سے ملاقات بھی کی اس پر کرناٹک کے منگلورو میں پشلے سال ہوئے دھماکے کے آروپیوں کو سمکارڈ مہیا کرانے کا بھی آروپ ہے اسے پکڑنے کے بعد ایسٹی ایف اب اس گیروہ کے دوسرے سدستیوں کی تلاش مجھوڑ گئی اجویج امریکہ کے اخبار واشنگٹن پوسٹ کا دعویٰ ہے کہ سعودی عرب کے پرنس محمد بن سلمان نے امریکہ کو بڑی دھمکی دی تھی واشنگٹن پوسٹ کے مطابق کی چیتاونی تب دی گئی تھی جب پشلے سال روس یکرین کے بیچ جنگ کے دوران سعودی عرب نے تیل اتپادن کو گھٹا دیا تھا جس کا سب سے زیادہ اثر امریکہ اور یورپ پر پڑا تھا اور واشنگٹن پوسٹ کے مطابق تیل اتپادن میں سعودی عرب کے کٹوٹی کے فیصلے کے بعد دونوں دیشوں میں ویواد ہو گیا تھا جس کے بعد امریکہ کے راشترپتی جو بائیڈن نے غصہ ظاہر کرتے ہوئے سعودی عرب کو خمیازہ بھگتنے کی چیتاونی دے ڈالی تھی اور واشنگٹن پوسٹ کا دعویٰ ہے کہ اسی دھمکی سے نراز ہو کر سعودی عرب کے پرنس نے دھمکی کا جواد دھمکی سے دیا حالانکہ واشنگٹن پوسٹ کے دستاویزوں سے یہ پتا نہیں چل پایا کہ سعودی عرب کے پرنس نے یہ دھمکی امریکہ کے کسی ادھکاری کو دی تھی یا ان کی جاسوسی میں یہ بات سامنے آئی ادھر مدر پردیش کے دموں میں ہجاب پوسٹر کی وجہ سے ویواد میں آئے گنگا جمنا سکول کے سنچالکوں پر اب جی ایس ٹی یعنی گوڈز ان سرویسز ٹیکس کی چوری کا عرب لگ گیا اس سے پہلے اسی سکول پر چھاتراؤں کو ہجاب پہننے کے لیے مجبور کرنے اور دھرم پریورتن کے لیے اکسانے کے عرب لگے تھے اور اب اسی گنگا جمنا سکول کے سنچالکوں کی نو فرموں پر جی ایس ٹی یعنی گوڈز ان سرویسز ٹیکس کی چوری کا عرب لگا بتا گیا کہ سٹیٹ ٹیکس ویبھاگ کی شروعاتی جانچ میں ٹیکس کی چوری پکڑی گئی جس کے بعد سکول کے سنچالکوں کے خلاف جانچ میں اب جی ایس ٹی ویبھاگ کی ساغر جوالپور اور دمہوزلے کی ٹیمیں جڑ گئیں جی ایس ٹی ویبھاگ کے ادھکاریوں کے مطابق اب تک اٹھتر لاکھ سے زیادہ کی گربڑی ملنے کا دعویٰ کیا گیا حالانکہ ٹیکس چوری کے یہ عرب شروعاتی جانچ کے آدھار پر لگائے گئے اس سے پہلے جی ایس ٹی کی ٹیم نے سکول کے سنچالکوں کے کئی ٹھکانوں پر چھاپے ماری کی تھی جس میں ان کی دوسری فرموں کے بارے میں بھی پتا لگا اور ان میں بھی گربڑیاں ملنے کا دعویٰ کیا گیا اس بیج لکنوں میں ایک پروپٹی ڈیلر کی ہتیا سے اڑکم بچ گیا پولیس کے مطابق موٹر سائیکل میں پیچھے بیٹھے امیت کمار نام کے پروپٹی ڈیلر کو بندماشوں نے بہت قریب سے گولی ماری جو سیدھے ان کے سر میں جا کر لگی جس سے ان کی موت ہو گئی پولیس کے مطابق امیت کمار نام کے پروپٹی ڈیلر موٹر سائیکل میں پیچھے بیٹھ کر کہیں جا رہے تھے پولیس کے مطابق ہتیا کو انجام دینے کے بعد وہ بدماش وہاں سے فرار ہو گئے جنہیں ڈھونڈنے کے لیے ٹیمیں لگا دی گئی ادھر ٹائیوان نے ایک بار پھر چین پر آروب لگایا کہ اس نے اپنے جنگی جہازوں اور لڑاکو ویمانوں سے اس کی سیما کو گیر لیا ٹائیوان کے مطابق چین کے یدھپوت اور پائٹر جٹ نے قریب چوبیس گھنٹے تک اس کے آس پاس گیرے بندی کر کے رکھی اور چین نے ایسا دکھایا مانو وہ کبھی بھی ٹائیوان پر حملہ بولنے والا ہے حالانکہ یہ پہلی بار نہیں ہے جب چین نے اس طرح سے ٹائیوان کی گیرے بندی کی ہو پچھلے قریب ایک سال سے چین کے تیور ٹائیوان پر اسی طرح گرم ہے اور ٹائیوان نے آروپ لگایا کہ دو روز پہلے بھی چین نے اسی باکھلا آٹ میں اس کی سیما پر اپنے جنگی جہاز اور لڑاکو ویمان بھیج دیئے تھے ٹائیوان کے مطابق قریب چوبیس گھنٹے تک چین کے چوبیس لڑاکو ویمان اس کی ہوای سیما کے پاس اڑتے رہے جبکہ سمندر میں اس کے پانچ جنگی جہازوں نے بھی ٹائیوان کو گھر کر رکھا اور اسی وجہ سے ٹائیوان نے اپنے ناغرکوں کو جنگ کے لیے تیار کرنا شروع کر دیا ٹائیوان نے اپنے ناغرکوں کو چین کے سینکوں کی پہچان کرنے کے گر سکھائے جس کے دہت اس نے اپنے ناغرکوں کو چین کے سینکوں کی پہچان بتائی ٹائیوان نے اپنے سینکوں اور چین کے سینکوں میں انتر کی پہچان بتانے کے لیے ایک بکلٹ بھی جاری کی جس میں چین کے سینکوں کی وردی اور پتیق چین کے بارے میں جانکاری دی گئی تاکہ تائیوان کے ناغرکوں کو بھرم پیدا نہ ہو اس بکلٹ میں ناغرکوں کو آپاچ ستیتی میں بم شلٹر بنانے کھانے پینے کی سپلائی کرنے اور میڈیکل کیم تیار کرنے کے بارے میں بھی جانکاری دی گئی مطلب یہ کہ تائیوان چین کے ساتھ جنگ کیلئے اپنے ناغرکوں کو ہر طرح سے تیار کرنے میں جھٹا کیونکہ چین تائیوان کو اپنا حصہ بتاتا ہے اور لگاتار اس پر قبضے کی فراق میں رہتا ہے اس کے لڑاکوں ویمان کئی بار تائیوان کی سیمہ میں بھی گھس چکے ہیں اور اب تائیوان چین سے لوہا لینے کی بڑی تیاری کر رہا ہے ادھر ترکی کے میڈیا نے دعویٰ کیا کہ امریکہ اور جاپان کے ساتھ چین کے خلاف جاسوسی میں شامل ہونے سے تائیوان نے انکار کر دیا حالانکہ چین تائیوان کو آنکھ دکھانے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتا دعویٰ کی اس لیے دونوں نے چین کو سبق سکھانے کے لیے تائیوان کے ساتھ مل کر اس کی جاسوسی کرنے کا پلان تیار کیا جس میں سمندر میں تینات تو ہی ڈرون کے ڈیٹا کو لائیو شیئر کرنے کی بات تھی لیکن خبر کے مطابق تائیوان نے چین کے خلاف جاسوسی والے اس پلان میں شامل ہونے سے انکار کر دیا اس بیچ پشمی میڈیا کے مطابق امریکہ کی جاسوسی کرنے کے لیے اس کے پڑوسی دیش کیوبا میں چین اپنا سینٹر کھولے گا یعنی چین کیوبا کے ساتھ مل کر کھیل کرنے والا ہے اور پشمی میڈیا کے مطابق ان دونوں دیشوں کے بیچ جاسوسی سینٹر کھولنے کے لیے سمجھوتا بھی ہو گیا یہ جاسوسی سینٹر امریکہ کے فلوریڈا سے قریب 160 کلومیٹر کی دوری پر کیوبا میں ہوگا مطلب چین آسانی سے امریکہ کے یدھپوتوں اور پندپیوں کی نگرانی کر پائے گا جبکہ امریکہ کا کہنا ہے کہ چین کے جاسوسی والے پلان کے بارے میں اسے پہلے سے جانکاری ہے حالانکہ کیوبا نے اس ریپورٹ کو خارج کر دیا کیوبا کی سرکار نے آروپ لگایا کہ امریکہ کی ان پر آردھک پابندیاں لگانے کیلئے ایک نئی چال ہے